السلام علیکم گائز ویلکم بیک تو ور یوٹیوب چینل ٹیک گائیڈ واسیم تو آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ آپ CSC کے تھروں ڈومیسائل سیٹفیکیٹ کے لئے آن لائن اپلائی کیسے کروگے اگر آپ یونین ٹیروٹری جمو اینڈ کشمیر سے بلونگ کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ پروسس دکھائیں گے کہ آپ CSC کے تھروں دومیسائل سیٹفیکیٹ کے لئے آن لائن اپلائی کیسے کروگے میں نے آر ایڈی دومیسائل کے اوپر بہت ساری ویڈیو چینل پر ڈالی ہے لیکن آج جو ویڈیو ہے وہ یہ ڈالنے والا ہوں کہ آپ CSC کے تھروں یعنی CSC آئیڈی کے تھروں آپ دومیسائل سیٹفیکیٹ کے لئے آن لائن اپلائی کیسے کروگے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے تاکہ اور بھی ہلفل کنٹنٹ آپ تک پہنچ سکے تو آپ کو آنا ہوگا اپنے موبائل فون پی سی اے کمپیوٹر کے بروزر پہ بروزر پہ آنے کے بعد آپ کو سرچ کرنا ہوگا جے کے ای سیروسز جے کے ای سیروسز سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے جے کے ای سیروسز کا پورٹل آ جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ لاغن ویڈ ڈیجیٹل سیوہ پورٹل والے آپشن پہ کلک کرنا ہے میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈریکٹ لنک دے دوں گا وہاں سے آپ کلک کر کے ڈریکٹ لی سائٹ پہ آ جاؤ گے تو یہاں پہ آپ کو اپنا جو یوزر نیم یعنی آپ کی سی ای سی آئی ڈی یا ای میل آئی ڈی یا آپ کو یہاں پہ پاسورڈ ڈالنا ہے کون سا پاسورڈ جو آپ کا سی ای سی آئی ڈی کا پاسورڈ ہے اس کے بعد آپ کو کیپچا فیل کرنا ہے اور سیمپل یہاں پہ آپ کو لاغ ان والے آپشن پہ کلک کرنا ہے یعنی سائن این یہاں پہ آپشن آرہا آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ کبھی کبھی جو پورٹل ہے وہ ایش ڈی ڈی پی یعنی 500 انٹرنل سرور ایرر دکھاتا ہے آپ کو پھر سے یہاں پہ لاغ ان والے آپشن پہ کلک کرنا ہے لاغ ان والے آپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو پھر سے یہاں پہ ڈیجیٹل سیوہ پورٹل والے آپشن پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ سیکسس پھولی یہاں پہ لاؤگین ہو جاؤگے اس کے بعد اگر آپ کسی کے ریجسٹریشن یہاں پہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ ریجسٹر سیٹیزن والے آپشن پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کی سامنے کچھ انسٹرکشنز آئیں گے آپ جب دومیسائل اپلائی کرو گے تو آپ کا جو سائز ہے وہ پچاس کے بھی سے بلیو رہنا چاہے اور آپ کا جو فوٹو سائز ہوگا وہ تیس سے پچاس کے بھی کے بیچ میں ہونا چاہے تو یہاں پہ آپ کا رول جو ہے ٹائپ سیٹیزن ہوگا آپ کو ایک پاسورڈ کرنا ہوگا یہاں پہ جو آپ کو آگے مطلب فیوچرز کے لیے آپ کو لگے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک کروس نشان آرہا ہے آپ کو کلوز کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو name of applicant ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو parent age father husband guardian جو بھی ہوگا تو آپ کو یہاں پہ parentage select کر دینا ہے name ڈال دینا ہے اس کے بعد name of father data bird ڈال دینی ہے data bird ڈالنے کے بعد آپ کے سامنے age یہاں پہ automatic calculate ہو کے آئے گی اس کے بعد آپ کو یہاں پہ gender select کر دینا ہے male ہے female جو بھی ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ upload والے option photo پہ click کرنا ہے photo size جو ہے آپ کا تیس سے پچاس کے بھی رہنے والا ہے اور آپ کا جو photo ہے photograph ہے must be آپ کا with background ہونا چاہے اور آپ کا passport size ہونا چاہے اور acceptable ہونا چاہے کیونکہ اگر آپ کا photo blur ہوگا یا without background ہوگا تو آپ کا جو application ہے return ہو سکتا ہے edit کے لیے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ house name کی جگہ اپنا یہاں پہ renewalage fill کرنا ہے اس کے بعد addos line 2 پہ بھی اپنا renewalage fill کرنا ہے district اپنا select کر دینا ہے جو بھی آپ کا district ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں سے تاثیل اپنی select کر دینا ہے جو بھی ہوگی wellage اپنا ڈال دینا ہے pin code ڈال دینا ہے اس کے بعد اگر آپ کا permanent address اور current address same ہے تو yes کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے mobile number ڈالنا ہوگا mobile number ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں پہ for examples کے لیے ایک mobile number یہاں پہ fill کر رہا ہوں اس کے بعد verify mobile number پہ click کرنا ہے آپ کو دکھائے گا mobile number is available email id fill کرنی ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک login id create کرنی ہے جیسے for examples میرا نام یہ ہے تو میں یہاں پہ آگے digits میں کچھ بھی ڈال دوں check availability پہ click کرتا ہوں تو یہاں سے مجھے دکھا رہا ہے آپ کا جو user id ہے وہ available ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو security costs کے لیے mother name fill کر دینا ہے capture ڈالنا ہے preview والے options پہ click کرنا ہے preview والے option پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ آپ کی detail آ جائے گی اس کے بعد آپ کو نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں سے اپنی detail check کر لینا ہے detail چیک کرنے کے بعد آپ کو submit والے option option پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کو دکھائے گا citizen registration successfully اس کے بعد آپ کو یہاں سے اپنا login id اور password جو ہے یہاں سے note down کر دینا ہے یا آپ کو save کر لینا ہے یہاں سے آپ کو اپنی citizen id بھی note کرنی ہے کیونکہ آپ اگر cac کی طرح apply کروں گی وہاں پہ آپ کو citizen id مانگی جائے گی یا آپ کو یہاں سے control plus c یعنی copy کر دینا ہے copy کرنے کے بعد آپ کو پھر سے back آ جانا ہے واپس آپ کو پھر سے jk e services portal open کر دینا ہے jk e services portal open کرنے کے بعد آپ کو پھر سے direct یہاں پہ homepage پہ redirect کر دے گا homepage پہ redirect کرنے کے بعد آپ کو پھر سے login with digital save account والے option پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے واپس register citizen id والے option پہ click کرنا ہے سواری register citizen id پہ click نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم نے already جو ہے یہاں سے registration کی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ e services کا ایک option آرہا ہے آپ کو اس پہ click کرنا ہے e services والے option پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ renew department کا ایک option آرہا ہے آپ کو اس پہ click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ application for domicile certificate والے option پہ click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ آپ کو citizen id مانگے گئے ہے جیسے کی for example کے لیے میں یہ citizens id یہاں پہ ڈال رہا ہوں citizen id ڈالنے کے بعد آپ کو submit والے option پہ click کرنا ہے کبھی کبھی یہاں پہ invalid form submit دکھاتا ہے کیونکہ یہ server میں مسئلہ ہوتا ہے site error ہوتا ہے آپ کو پھر سے application for domicile certificate پہ click کرنا ہے پھر سے try کرنا ہے آپ کو پھر سے واپس یہاں پہ اپنا citizen id ڈال دینا ہے citizen id ڈالنے کے بعد پھر submit والے option پہ click کرنا ہے submit والے option پہ click کرنے کے بعد جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے domicile application form جو ہے وہ open ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ name of mother fill کر دینا ہے suppose name اگر کسی کا ہے تو وہ بھی ڈال دینا ہے other name یہ ادھار کارڈ نمبر sorry ادھار کارڈ نمبر پہ آپ کو fill کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو village town locality post office select کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو کوئی domicile certificate other state کی ہے تو آپ کو یہاں سے no ہی کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ پہلے جو class آ رہا ہے یعنی permanent resident certificate holder اگر آپ ہو آپ کی پاس پی آر سی ہے تو آپ کو یہاں پہ پہ پہلے والا option select کر دینا ہے یا آپ کسی لڑکے کی apply کر رہے ہو اس کے fathers کی پی آر سی ہے تو آپ کو یہاں سے دوسرا option select کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ کوئی person یہاں پہ reside کر رہا ہے پندرہ سال سے تو اس کو یہاں سے یہ والا options جو ہے وہ select کر دینا ہے یعنی class to a rule 5 اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس پی آر سی available ہے تو یہاں پہ میں پہلا option select کرتا ہوں select کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے اپنی سارے ڈیٹیل جو ہے وہ fill کر دینی ہے اس کے بعد نیچے آ جانا ہے آنیچے آنے کے بعد یہاں سے آپ کو اگر under 18 age ہے تو آپ کو یہاں پہ راشنگ card بھی upload کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں سے permanent resident certificate upload کرنی ہوگی اس کے applicant کی اس کے بعد capture ڈالنا ہوگا capture ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں پہ consent والے options کو ticker دینا ہے اس کے بعد آپ کو preview والے options پہ click کرنا ہے preview والے option پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے domicile certificate کا preview آ جائے گا آپ کو یہاں سے اپنی ڈیٹیل چیک کر لینی ہے چیک کرنے کے بعد آپ کو نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد آپ کو یہاں سے submit والے option پہ click کرنا ہے یہ میں نے خالی آپ کو examples کے لیے دکھایا کہ یہاں پہ آپ اپنا domicile certificate کے لیے csc کے طرح apply کیسے کروگے میں یہاں پہ application submit نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو خالی examples کے لیے دکھا رہا تھا کہ آپ اپنا domicile certificate csc کے طرح apply کیسے کروگے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر و سبسکرائب کرنا نہ بھولے thanks for watching this video